نارا اے تکبیر اللہ اکبر نارا اے رسالت یا رسول اللہ نارا اے حیدری حسین یا زندابات یزید یاد مردابات دسمنان اہل بیت کے لعنہ نارا اے تکبیر اللہ اکبر نارا اے رسالت یا رسول اللہ نارا اے حیدری یا اے حیدری یا اے حیدری زندابات یزید یا مردابات حق سیدہ فاطمہ زہرہ سلام علیہ صلی اللہ اللہمہ صلی علیہ محمد بعالی محمد بعجل فرج علی محمد محمد قبولیت کے لئے شروع اللہمہ صلی علیہ محمد بعالی محمد بعجل فرج علی محمد بے بھر حق سالی بے بہجل فرج علی محمد به منظر کی کمولیت کے لیے بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد و جل فرج آلی محمد بارد دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد آلی محمد محمد دینِ خدا کا پہلا مددگار کون ہے دینِ خدا کا پہلا مددگار کون ہے پوچھو نبی سے حیدرِ قرار کون ہے دینِ نبی کا پہلا مددگار کون ہے پوچھو نبی سے حیدرِ قرار کون ہے سفیانیت کے زوم میں کچھ بھی کہو مگر سفیانیت کے زوم میں کچھ بھی کہو مگر تم خوب جانتے ہو غدار کون ہے سمجھو علی کو نسبت خیر الانام سے دیبار کون سایہ دیوار کون ہے بغزِ علی میں بھول گئے یہ بھی سوچنا بغزِ علی میں بھول گئے یہ بھی سوچنا زہرہِ کون احمدِ مختار کون ہے زہرہِ کون احمدِ مختار کون ہے جبرائیل سے یا سورہِ عمران سے پوچھئے جبرائیل سے یا سورہِ عمران سے پوچھئے انایتوں کا کافلہ سالار کون ہے انایتوں کا کافلہ سالار کون ہے تم نے علی کے باپ کو کافر بنا دیا تم نے علی کے باپ کو کافر بنا دیا لیکن بتاؤ کعبہ کا سردار کون ہے لیکن بتاؤ کعبہ کا سردار کون ہے ہم کیا بتلائیں اے شبِ مراج تُو بتا ماشاءاللہ ہم کیا بتلائیں اے شبِ مراج تُو بتا اس پار ہے رسول اس پار کون ہے ماشاءاللہ ہیداری 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 محمد وعالی محمد بلانتال صلوات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد بلانتال محمد اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن وحیم الحمد للہ وکفا والسلات والسلام والتحییت والاکرام علا خاتم النبیین وشافہ روز جزا محمد مصطفی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی طیبین وآہرین شرفا اما بعد من زیارت بارسا السلام علیکہ یا آثار اللہ وابن ثارہی والبدن الموجود اجھہد انکا قد اکمت الصلاة وآتیت الزکور وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر اللہ صلی علی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی مامعروف ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے امین زیارت وارسا سب ہمیں سعیم آنو مستفید ہونے کی توفیق بتا فرمائے امین زیارت ہمارے خون میں رچ بس جائے کہ ہم آنکھیں بند کریں تو خواب میں بھی زیارت پڑھ رہے ہو اور جب جا گی تو ایک ندا دینے والا ندا دے کہ مبارک ہو کہ تم حسین نے زیارت کے لیے چن لیا گئے کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو مولا کی زیارت پہ جاتے ہیں اور فارنمن صرف جسموں کا جانا بڑی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ جسم بھی پہنچے اور وہیں بھی محفت ہوتے ہیں اور وہ کریم اتنا ہے گرانا کہ جو بندہ وہاں پہ ویسے نہیں جا سکتا مالی طور پہ وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا وہ بس اتنا کہتے ہیں تم ارادہ کرلو ہم یہاں پہ بیٹھ کے بھی تمہاری زیارت اپنی گارتگاہ میں قبول کرتے ہیں فارنمن آج کچھ اور زیارت کے فوائد پہ گفتگو ہوگی جتنی بھی مقامات مقدسہ ہیں کائنات کے نبی کی قبر کو لے لیں امام اول کی قبر اتھر کو لے لیں یعنی جتنے بھی محسومین علیہ السلام ہے اور سے ایک نور کی کرنے نکلتی ہیں ماشاءاللہ اور وہ جو نور کی کرنے نکلتی ہیں وہ انسان کو اپنے اندر اس طرح کھیجتی ہیں کہ شوائیں کھینج کے اپنی طرف آپ کو کھینج کے کہتے ہیں ہم بھی علی علی کرتے ہیں تم بھی علی علی کرتے ہیں فارنمن ہر ایک جگہ کا ایک عجر ایک سواب ہے لیکن آپ وہاں پہ جاتے ہیں کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں جیسے امام علی رضا علیہ السلام کے حرمی اتحر پہ آپ جاتے ہیں جب گمبت پہ آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے تو جو آپ کی پہلی دعائیں تین ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں اب ہم حرم کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ بھی آپ جائیں آپ کی ایک دعا لازم ہے کہ قبول ہو خانہ کعبہ اور روزہ امام حسین علیہ السلام دونوں میں مماثلت یہ ہے کہ جب آپ خانہ خدا میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی تین دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جب آپ ذریعے امام حسین علیہ السلام پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کی تین دعائیں قبول ہوتی ہیں آتے ہیں مولا تو شبان میں جاتے ہیں تو محرم میں ان کے اب آنے کا بھی انداز منفرد ہے اور جانے کا انداز بھی باکمال ہے آتے ہیں تو جس مہینے میں آتے ہیں اس مہینے میں کوئی غم کی تاریخ نہیں پائی جاتی اب شبان اموہ سرے کر آخر تک دیکھ لیں پورے شبان میں کوئی بھی آپ کو غم کا لمحہ نہیں ملے گا یعنی مولا آ رہے تو پورا مہینہ خوشیاں بنا رہا ہے اور مولا کی آمد کیسی ہے کہ جب مولا آئے تو لوگوں نے کیا محسوس کیا کہ ادھر مولا آئے تو لوگوں نے محسوس کیا جیسے ان کے پیچھے کو چل رہا ہے جیسے کوئی پرندے ہیں کہ ان کے پروں کے پھرپڑانے کی صدائیں بلند ہوتی ہیں کچھ روایتوں میں تین دن اور کچھ روایتوں میں دس دن تک لوگ محسوس کرتے رہے کہ جیسے کوئی ہمارے سر سے پرندہ بڑھ کے جلا گیا لوگ آئیں کہ مولا ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ پرندے اڑتے ہیں فرمایا یہ ہمارے حسین کی آمد کی خوشی میں اللہ فرشتوں کو بیج رہا اور پورا مدینہ خوشبوں سے موطر ہو گیا تھا جب مولا آئے تھے جب مولا آئے تو پورے کا پورا اور آنے والوں میں سے ایک فطرس بھی تو آیا تھا جب آیا تھا تو کیا کمال سے آیا تھا پر نہیں تھے اور کیا اس نے دعویٰ کیا تو اس نے کہا ہے کوئی میرے مثل بہت سعدہات تھے بڑی عبادتیں کرتا تھا جب آیا تو کہا کرتا تھا کہ میرے مثل کوئی نہیں غرور کی علامت تھی یا یہ کہہ تو بات تو کرتا تھا مگر دلیل نہیں تھی جب اسے ظلمات میں پھینکا گیا مولا کی آمد ہوئی جبرائیل گزر رہے تھے تینیت دینے کے لیے تو اس نے بھی دیکھا کہ کوئی عجیب انداز سے خوشبو ہے جو پوری کائنات کو اپنے رنگ میں رگے ہوئے ہیں اس نے آبادی جبرائیل کدھر جا رہے ہو فرمایا ہم ادھر جا رہے ہیں جہاں بخشوانے والا آ گیا ہے اگر بخشوانے والا آ گیا ہے تو لازم ہے کہ میری بھی موفی ہو جائے جبرائیل لے کے آئے اور جب لے کے آئے تو اس وقت گہوارے میں امام حسین علیہ السلام نہیں تھے ماں کی گود میں تھے یا کسی کے پاس تھے جب آئے تو کہا اے کائنات کے مولا اس کے پر کٹے ہوئے ہیں یہ چاہتا ہے کہ شفاق مل جائے تو مولا نے کہا جاؤ اسے آقا حسین کے جولے کے ساتھ ملتا رہے ہیں حیدری 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 مولا حسین علیہ السلام ملتا رہا اللہ امام صلی اللہ محمد باہے محمد ورشل خیزار محمد فرمائے اسے امام حسین علیہ السلام کے جولے کے ساتھ مس کر دو بھئی مولا تو تھے نہیں گہوارے میں مولا ہوتے تو اور بات لیکن کائنات کے نبی بتانا چاہ رہے ہیں گہوارے میں حسین نہیں ہے تو کیا ہوا گہوارا تو حسین یعنی مولا بتا رہے ہیں نسبت تو حسین سے ہو گئی اور مولا کو پتہ ہے قیامت تک ظاہری طور پہ وجود حسین تو نہیں ہوگا ہر جگہ مگر ہر جگہ ان سے نسبت دینے والے تو ہو گئی تو جو نسبت آقا سے لگ جائے گی اس میں بھی پزل اور رحمت پائی جائے گی پر ملے عدد پر ملے تو پھر جا کے اڑھا ہے کچھ بریشتوں نے کہا کہ کیا ہوگے اب بھی کہہ رہا ہے من مسلی من مسلی ہے کوئی میرے مثال ماں پہلے بھی تو پر کٹے گئے پر کٹ گئے تھے اب پھر کوئی ایسا نہ ہو جائے فرمایا پہلے کہتا تھا تو کہتا تھا مگر دلیل نہیں تھی آشاءاللہ اب میرے پاس دلیل بھی ہے اب میں کہتا ہوں من مسلی کون ہے میری مثال کون ہے جسے حسین کے جھولے نے کائنات کے نبی نے جب پر مل گئے تو ایک کام فترس کے حوالے کی وہ کام کیا تھا کہ پوری کائنات میں سے جو جو بھی مولا کے اوپر سلام بھیجے گا تو فترس کی کائنات کے نبی نے یہ ڈیونٹی لگا دی یہ ذمہ دارے لگا دی کہ پوری کائنات میں پرواز کرنا اور جہاں جہاں سے جو جو مولا کو سلام بھیجے وہ سلام مولا تک پہنچانا یا حسین یا حسین مولا سیญہ فاتحیم ذہرہ کے دل کا چین یا حسین یا حسین پیارے نبی کا نمسہ حسین یا حسین یا حسین آیات تطہیر کے وارث یا حسین یا حسین حیدر کی شمشیر کے وارث یا حسین یا حسین حسن کی تحریر کے وارث یا حسین یا حسین جنت کی جاگیر کے وارث یا حسین یا حسین جنت کی جاگیر کے وارث یا حسین یا حسین تیرا حسین میرا حسین یا حسین یا حسین رد کا حسین سب کا حسین پیارے نبی کا نوہ سرہ حسین محمد آرے تو اس مہینے میں کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے اور جس مہینے میں جا رہے ہیں اس میں پشی کی کوئی تاریخ نہیں ہے نکابہ کا تواف بھی چوبیس گھنٹے ہوتا ہے اور عوضہ امام حسین علیہ السلام کا تواف بھی چوبیس گھنٹے ہوتا ہے باقی روزیں تھوڑی دیر کے لیے بن ہو جاتے ہیں مگر چوبیس گھنٹوں میں یہ دو جگہ ایسی ہے جہاں پہ پرشتے بھی آتے ہیں اور ہر وقت موجود رہتے ہیں مگر لوگ بھی تواف کرتے ہیں اور انہیمین کسی امام کا سوئیم چہلم نہیں منایا جاتا یہ آپ کے اور میرے مولا حسین ہے یہ جن کا چہلم بنایا جاتا ہے ہر قبر کی مٹی آپ نہیں کھا سکتے توجہ اگر باتیں کیجئے گا ہر قبر کی مٹی اجازت نہیں ہے آپ عام مٹی کھاتے ہیں تو حرام ہے کھانا شرعی مسئلہ ہے آپ کو اجازت نہیں ہے لیکن یہ خاک شفاہ وہ شفاہ ہے آت مولا حسین کی تربت کی خاک ہوئے جسے کھانے کی اجازت ہے مصر کے دانے کے برابر آپ اسے کھا سکتے ہیں آپ سفر پہ جانا چاہ رہے ہیں آپ کو ڈر ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے تو تھوڑی سی خاک شفاہ ساتھ رکھ لیں مصرح اللہ آپ کو سفر بخیر و آفیت رہے گا آپ نے دعا کرنی ہے آپ چاہتے ہیں کچھ ایسا پڑھیں کہ فوراں خالی کی بارگاہ میں پہنچیں کہا سجنے میں سر رکھنا تو خاک شفاہ آگے رکھ لیں مصرح اللہ پاکی تسبیحات جاتی تو ہیں مگر فوراں نہیں جاتی لیکن جو کلمات خاک شفاہ پر پڑے جاتے ہیں سیدہ رکھ کے وہ سب سے پہلے پرماس کر جاتے ہیں اگر کوئی بیمار ہو بچے جیسے بیمار ہیں مگر وہ خاک نہیں کھا سکتا تو آپ وضو کرو اور پانی کے تھوڑے سے پانی میں چند قطرے زرہ سی زرہ سی زرے زرہ خاک شفاہ کے ملا کے اپنے بچے کو پلا دوں ماشاء اللہ آپ کا بچہ صحیح ہو جائے گا ماشاء اللہ اے حیدری یا آئی سلام اللہ مان صلی اللہ محمد والے محمد بچے پراجال محمد یہ کربلا میں آقا حسین کی آنے کی اور آمد کی تاثیر ہے کہ جو لوگ اپنے بچے کو گھٹی میں آپ فرات اور خاک شفاہ ملا کے دیتے ہیں دولمہ دین کہتے ہیں وہ بچہ کبھی منافق نہیں بن سکتا ہے پانی بتاتا ہے کہ ابباس نے وفا کیسے کی بٹی بتاتی ہے کہ خدا کا بندہ کیسا ہونا چاہیے جب وفا اور سجدہ ملتا ہے تو بندہ مومن بنتا ہے منافق نہیں بن سکتا ہے نائے ہیدری محمد والے محمد پر بلند تر سلوات اللہ مانس اللہ محمد اللہ محمد اللہ یہ مولا کی اپنے اہل تشیعیوں سے محبت ہے اپنے مانس محبت ہے اور پارلیمن جناب سلیمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے مولا آپ کا وقت کا امام آپ سے کتنا پیار کرتا ہے آقا حسین آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں سلیمان نے مولا کی طرف دیکھا مولا علیہ السلام کی طرف دیکھے کہ مولا دل میں سوچ رہے ہیں کہ مولا علیہ السلام اسے کتنا پیار کرتے ہیں آشان اللہ کبھی انسان چاہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح جسے میں پیار کرتا ہوں وہ کتنا مجھ سے پیار کرتا ہے اب یہ دل میں باتیں چڑھ رہی تھی وہ تحریر میرے مولا نے پڑھی مولا کے چہرے پہ مسکر آہٹ نے جگہ دی مولا نے دیکھا مولا علیہ السلام نے دیکھا کہا سلیمان اپنے دل کو ذرا سلیمان نے اوپر دیکھا مولا مولا فرماتے ہیں میں کون کہا مولا آپ میرے امام مجھے پتہ ہے جو یہاں پہ چل رہا ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں سلیمان اپنے دل میں تٹولو جتنی تم اس سے محبت کرتے اس سے کئی گناہ علی تو اس سے محبت کرتے ہیں مولانہ حیدری یا علی حیدری یا علی یا علی اللہ 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 محمد محمد جتنی ہم محبت کرتے ہیں ہمارے وقت امام ہم سے کہی زیادہ محبت کرتے ہیں ہم گرتے ہیں یاد رکھیں تکلیف ہمارے امام کو ہوتی ہے تکلیف میں ہم ہوتے ہیں ہم سے کہی زیادہ تکلیف میں ہمارا امام آجاتا ہے کیوں؟ کیونکہ مولا میں سب سے زیادہ نرمی پائے جاتی ہے جیسے بچہ گرہ تو ماں کو تکلیف ہوئی چھوٹ بچے کے لگی تو ماں کیوں روئی کوئی وجہ تو تھی ایک تعلق تو ہے ایک تعلق باپ کیوں رویا بھئی تو آپ ہیں گے خالق تعلق جو ہوا اتنا ضبوط تعلق ہے یہ جسموں کا باپ ہے جو بوروں کے باہر جانا کہاں نہیں تھا اے علی نبی نے فرمائنہ حدیث ہے نبی فرمایا میں اور علی آپ امت کے باپ ہیں دنیا کے باپ کو تکلیف ہوتی ہے تو جو روحوں کا باپ سب سے پہلے پتا چلتا ہے اللہ محبہ صلیح محمد والے محمد بج اور تاثیر کربلا میں یہ ہے اتنا عرصہ ہو گیا اتنے پڑھنے والے چلے گئے ایک واقعہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم نے سن لیا ہم دنیا کا کوئی بھی واقعہ سن ایک دفعہ سن سن دو دفعہ جائے گا کربلا ایسا اثر رکھتا ہے جتنی دفعہ بندہ سنتا رہتا ہے کسیر بڑھتی جاتا ہے اس کا حصر بڑھتا جاتا ہے کسی نے امام سجدے سجاد کے پاس ایک شخص آیا سادہ ستھا کہا مولا اتنا بتائیں کربلا کی جو جنگ ہوئی جیتا کون حالانکہ جواب تو سب کو پتا ہے سادہ بندہ کا مولا بتائیں تو صحیح جو کربلا میں جنگ ہوئی اس میں جیتا کون آپ کے بابا یا یزید کیونکہ سادہ لو تھا تفسیرات کی ضرورت نہیں کی جیسا سوال بیسر جواب مولا کائنات کے پاس بھی لوگ آئے کرتے جیسے سوال کرتے مولا دیکھتے کہ وہ بندہ لینے والا ہے جیسا بندہ ہوتا بیسر جواب دیتے مثلا کسی نے پوچھا مولا کہ ساری کساری کائنات کیا ایک انڈے میں بند ہو جاتی ہے اللہ میں اتنی قدرت ہے کہ وہ ایک انڈے میں ساری کائنات بند کر دے مولا فرماتے ہاں تو انڈے کی بات کر رہا ہے تیری آم تو سادہ بند تھا مولا فرماتے اپنی آنکھ اٹھا کے فرماتے ہیں یہ سوال خدا کی قدرت پہ نہیں ہے انڈے کی صلاحیت پہ مولا مولا فرماتے اب دیکھنا یہ اللہ تو بند کر سکتا ہے دیکھنا یہ انڈے میں بھی صلاحیت ہے کہ ساری کائنات کو اپنی اندر سمو سکتا ہے یا نہیں جیسے آئے نیروان کی جن ختم ہوگی نیروان جنگ شروع ہونے سے پہلے میرے مولا نے فرمایا یہ جنگ ہونے والی ہے نا ہم بتاتے ہی ہمارے دس شہید ہوں گے ہماری طرف دس بندے صرف دس بندے شہید ماشاء اللہ ماشاء ماشاء جب جنگ ختم ہوگئی بلکل جنگ ختم ہوگئی اور دس بندے بس لوگوں نے گنتی کی تو دس بچے ادھر دس شہید ہوئے دس بچے دس بچے گیارہ بینی دس پورے بچے مولا نے کہا ہوا تھا نا مولا نے کہا ہوا تھا نا حیدری یائی بچے دس تھے اب انہوں نے کہا اچھا ہم علی 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 مولا اپنے خیمے میں بیٹے ہو مزہ جب ہے سوال ایک ہو بار بار جاتے سوال ایک ہو مزہ تب ہے کہ جب علی ہر ایک سوال کا سوال ایک ہو علی 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 جاتے مولا خیمے میں علم مولا دلیل مولا فرماتے ہیں علم خدا کی طرف لے کے جاتا ہے مال خدا سے دور کرتا ہے اگلا بندہ پھر آیا کا مولا بتائیں علم افضل کہ مال افضل مولا فرماتے ہیں علم فرمایا دلیل فرمایا علم جکاؤ دیتا ہے مال تکبر دیتا ہے اگلا بندہ پھر آیا کا مولا کیا چیز افضل مولا فرمایا علم نور ہے مال اندھیرہ ہے پھر آیا کا مولا علم افضل ہے کہ مال افضل ہے فرمایا دیکھو علم تمہاری حفاظت کرتا ہے تو مال کی حفاظت کرتے ہو یعنی یہ مختلف لوگ آتے رہے دس جب دس کے دس آگے مولا نے مختلف جواب جی جب دس میں آگیا ہر ایک کو لہتا جواب دیا مولا نے دس میں مسکر آکے دیکھ آگنی مولا علی مولا علی مولا زمین بولی فلق بولا علی مولا علی مولا مارا اے حیدری رائی رائی شاہ نجرب بلند السلام اللہ محمد بار محمد محمد تو سوال کہتا مولا کون جیتا کیونکہ بہت سادہ بندہ تھا مولا فرماتے جاؤ دو رکعت نماز پڑھ کے آگے محمد جب دو رکعت نماز پڑھ کے آگے مولا مولا فرماتے اگر نماز پڑھ نہیں جب نماز پڑھ گئی ہوگر تو تمہیں کسی نے روکا تو یزید جیتا محمد اور اگر کسی نے نہیں روکا تو سمجھو حسین جیتا یہ میدان بہت وسی ہے اور جو ہم زیارت ورس پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ اس بات کے دلیل ہے کہ کل بھی حسین جیتے تھے آگے کچھ آگے چلتے ہیں جو آج کے جملے ہم میں تلاوت کیے تھے حسین وہ جب چلے تو عمر کر رہے ہیں نیکی کا اور روک رہے ہیں برائی سے جب مولا جا رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا مولا کس لیے جا رہے ہیں مولا فرماتے میرا اور کوئی حدف نہیں ہے بس میں دو کاموں کے لیے جا رہے ہوں ایک لوگوں کو خدا کی عطاعت کی طرف بلانے عمر بالمعروف اور برائی سے منع کرنے کے لئے اللہ 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 صلی اللہ محمد 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 اور آت کا جو ذکر ہے کہ مولا نے وہ کیا اور اگر جملے ہے کہ جو مولا نے کیا ہم خدا کو گوا کر یہ جملے پڑے سخت سخت جب ہم کہے تو دیتے مگر اگر دیکھا جائے ہم گوا کرتے اللہ کو انبیاء کو اور ملائکہ کو امام کا استعمال نہیں ہے ہم تینوں کو گوا کرتے کہتے ہیں کہ ہم خدا کی عطا کرنے والے ہیں کہنا بڑا سانب امام کا نام استعمال ہوا اس لیے کہ ہم امام سے گفتگو کر رہے ہیں ماشاء اللہ زیارہ پہ مولا ہم ہم خدا کو انبیاء کو اور ملائکہ کو گوا بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں جو تیرا راستہ ہے زیارت پڑھنا آسان ہے اس پہ عمل کرنا ہی اپنی زندگیوں میں دیکھنا واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے اور زیارت ہم کیوں پڑھتے ہیں خورہ زیارت زیارت وارثہ اصل میں امام حسین علیہ السلام کا شکریہ ادا کرنا ہی ہے ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو گئی ہے اس کے سب سے اہم وجہ ہم شکریہ ادا کرنا بھول گئے ہیں ہماری کوشش کیاک ہوتی ہے کہ جو کام کرتا بس کر دیا تو کر دیا جتنا شکریہ کام ہوتا جائے ہم اتنا ہی دور دور ہوتے جائیں گے شکریہ کیا بدلہ نہیں جیسے ہم نمات پڑھتے ہیں تو کیا ہم بدلہ دے رہے خدا خدا کی اتنی نعمتیں بدلہ دے سکتے ہیں نہیں بھئی وہ رحمان وہ رحم اتنی نعمتیں ہم بدلہ نہیں بدلہ برابری کے طور پر دیا جاتا ہے ہم خدا کا شکریہ اداد کرتے خالد تو نے اتنی نعمتیں کھانے عطا کی اسی طرح جیسے گھر کے کام کاش خواتین کرتی ہم تکبر میں آ جاتے ہیں میں کہتے ہیں جو زیارت وارثہ نہیں پڑھتے معذرت کے ساتھ برا لگے تو وہ متقبر ہوگا شکریہ وہ اداد نہیں کرتا جس میں غرور پایا جائے اور جس میں جکاؤ پایا جائے گا وہ اتنی امام حسین علیہ السلام کا شکریہ ادا کرے گا ہمارے ہاں بڑھو تو بڑھو ہم اپنے گھروں میں والدین کا شکریہ بھی ادا کرنا مناسب نہیں سمتے بڑھو کی بار کو اور جو ہمارے ملازم ہوں ان کو ہم خوب ڈانٹ پلا دیتے ہیں حالانکہ دیکھنے میں آتا ہے گاڑیوں سے بنگلوں سے بڑی بڑی کوٹھیوں سے نکلنے والے لوگ ولی اللہ نہیں ہوتے حدیث پہ تو ہے اللہ کا رسول بھی فرماتا ہے کہ ہم نے ولایت کو تقسیم کیا فقیروں آپ دیکھتے ہیں کوئی جوتا سینے والا بھی آپ کو ولی مل جائے گا نظر آئے گا خاکرو یعنی جھاڑو دینے والا نظر خاکرو پائے گا بنونے والی برطن ہوگی لیکن وہ معرفت کی باتیں آپ کو بتا دے گی بڑے سے بڑے بندہ بھی آپ کو نہیں بتا سکتے جتنا آپ بڑے بڑے دنیا کے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں مثال کے طور پہ رہبر معظم کا نام ان کا گھر بھی دیکھ لیں ہمارے آیت اللہ امام خمینی صاحب کو دیکھ لیں ان کا گھر پتا کیسا تھا میں کہتی اس گاؤں میں مجھے ویسا گھر بھی نظر نہیں بڑے بڑے گھر نہیں چھوٹے سے گھر اور وہاں پہ لیکن کمال کیا ہے کہ اسی گھر میں بیٹھ کے پوری کائنات کا نظام سمار رہی محمد نیاز صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد بار محمد عجیل فردہ احمد نیاز صاحب کتنے بڑے صدق گزر گئے ایران صلی اللہ صلی اللہ محمد نیاز سے کہا یہ کیا بات ہے آپ یہ لکھ رہے ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں تو جواب میں آپ کو بھی دھمکیاں دینے چاہے فرمائے نہیں میں نے تو وہ ہی کرنا ہے جو کائنات کے نبی کرتے محمد 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 اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم ٹھٹھٹ کے مقابلہ کریں ہمارے ہاں برابری نہیں پائی جاتی ہمارے ہاں گھرکن جو نظام شوہر اپنے آپ کو اتنا اونچہ سمجھتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ پاؤں کی جوتی کے برابر ہے حالانکہ جب بیعہ کیا جاتا تو یہ برابری مولا کی بارے ہم ویسے کہتے ہیں حق کا امام علی مالی کہتے ہیں نا یہ علی مالی کہا ہے اور حق کیا ہے کائنات کے مولا نبی پاک گئے جناب زہرہ کے کیا دیکھ جیسے گھر میں داخل میں زہرہ بی بی ایک کام کر رہی ہے اور مولا علی علیہ السلام دال صاف کر رہے ہیں کچھ بیبیوں کے چہرے ہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں ایسا بھی ہوتا ہے کہاں خیبر کو فتح کرنے والے دال صاف کر سکتے ہیں مولا نے جب دیکھا مولا یہ نہیں کہ بیٹی کا گھر ہے مت سوچے کہ بیٹی ہے اس لئے کہہ رہا ہے دین کے وارث ہیں دین کو پھیلانے والے ہیں اب جیسے ہی کہے بیٹی بھی کام کر رہی ہے دیکھا تمام بھی مولا نے پوچھا دونوں میں سے کون تھکا ابھی مولا کائنات ابھی جناب زہرہ نے جواب نہیں دیا مولا کائنات فوراں خود کہلے وہ روکے مولا آپ کی بیٹی زیادہ تھکی ہوئی ہے اس پہ بھی نعرہ لگا لیا کریں ملے حیدری یا حیدری یا حیدری یا حیدری شان پاک پہ بلانتر صلوہ اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 برجل محمد مولا گھر کے کام کاز میں اتنی اس کو برابری دے رہی ہے ٹھیک ہے یہ شہر کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پانی کو ڈال کرتے ہیں بی 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 بھی کام کر رہی ہے صبح سے کر رہی ہے چاہ گھر کا ہی کر رہی ہے تو شہر آگا ہے تو پانی کا گلاس پہ خود عورت دے گی بھر دے عورت یہ بھی بات میں کہوں گی تو عورت دے کیونکہ ملہ فرماتا ہے جو خوش ہو کے عورت اپنے شہر کو ایک گلاس پانی پلاتی ہے تو اس میں جتنے کترے ہیں ہر کترے کے اے زمین اللہ اسے ایک ایک ہزار نیکی دے گا وہ کونسی بی بی ہے جو اب خوش ہو کے اپنے شہر کو پانی نہیں دے گی لیکن دونوں طرح نرائے حیدری ایک کتاب پڑھے تھے تو وہاں پہ لکھا ہوا امام خمینی صاحب کے بارے میں کہ ان کے کچھ مہمان آگے اور جب مہمان آگے تو بہت زیادہ کام بڑھ گیا علماء آئے کھانا کھانا کھانے کے وہ سارے کے سارے چلے گئے اب دب چلے گئے تو جو ان کے بہو تھی اور بیٹی تھی انہوں نے برطن وغیرہ سمیٹھے اور کسی اور کام میں آرام کریں اور کمرے میں چلے گئے تھوڑی دیر بعد میں سوس گیا کہ ببرچی خانر سے برطنوں کی آواز آ رہی ہے کہا کہ یہ کیا بات ہے برطنوں کی آواز کیسی ہے جب آ کے دیکھا تو رہبر خود برطن دو رہے تھے محمد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا کہا بابا جان آپ ہمتن دوئیں آگے بڑھے کہا بابا جان ہم ہیں دونے والے ہم تو یہ روز کا کام ہے کہا نہیں بیٹی آج میری جیسے آپ کا کام بڑھ گیا مجھے رہبر کی جو شخصیت ہے ہر پہلو پیارا کوئی شک نہیں ہے لیکن عورتوں کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے اس حد تک اسلام کو پہنچانے میں آپ نے دو تبلیغات کی ہے کیا کہا بیٹا کام تو آپ کرتی ہیں مگر آج میری وجہ سے کیونکہ میرے مہمان آئے تھے تو آپ کا کام بڑھ گیا برطن لے لیے بیٹی نے کہا بابا جان آپ بیٹھیں تو کیا کہا بیٹی میں جو کرتا ہوں فرمایا نہیں بابا جان آپ کا اتنا کہہ دینا ہی میرے لیے بڑی بات یہ بات نہیں ہے کبھی کبھی تعریف کر دیا کرے اپنی چھوٹی بہنوں کے بھی عورتیں بیٹھیں اپنی بہووں کے بھی ٹھیک ہے اپنی بیٹیوں کے بھی کہ بیٹا آج آپ نے بڑا اچھا کام کیا اور یہ اچھا کام کرنے کا اثر کیا ہوگا کہ جو وہ کام کر رہی ہیں اس کا اثر جائے ہوگا کہ وہ پہلے سے زیادہ اچھا کام کرنا شروع کون سکھا رہے ہیں علی ماشا اللہ علی سکھا رہے ہیں مولا سکھا رہے ہیں تو علی علیہ السلام کے وارث ہے حسین علیہ السلام ماشا اللہ حسین علیہ السلام جب بھی کوئی آتا ہے جب بھی آپ کے پاس خواتین تبجمہ ہے تو میرے مولا کیا کہہ رہے ہیں مولا فرماتے ہیں وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا ہمارے ہم عورت کیا منزلت ہے اور آئیمہ توہرین کے نزدیک عورت کی کیا منزلت ہے مولا فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا کہ جس گھر میں جنابِ رباب نہیں تھی یہ عورت کی منزلت ہے نا مجھے وہ گھر پسند نہیں ہے اچھا نہیں لگتا کہ جس میں جنابِ سکینہ نہیں ہے سلام پڑھ دیں محمد اللہ صلی اللہ محمد بھالی محمد بھرچل فرجہ آلی محمد خالق اکبر ہمیں یہ رفق یعنی نرمی کی جو باتیں کی گئے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیقت آلی محمد محمد ہمیں برابری کی سطح پہ میاں بیوی برابری مگر جہاں پہ خالق نے مرد کو اوپر رکھا وہاں پہ وہ اوپر لے اور جہاں پہ نیچے وہاں پہ نیچے لے اور کمال یہ ہے کہ جب انسان نیچے ہوتا ہے تو یہ نیچے نہیں ہو رہا ہوتا ذمہ داریاں کم ہو رہی ہوتی ہیں جتنا انسان بڑھتا جاتا ہے اوپر جاتا جاتا ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں قرآن پاپ میں کم ہو بیش چوبیس یا پچیس انبیاء کا ذکر دی اور ہر ایک کے وارث امام حسین علیہ السلام کیا ویاسست ہے کیا دولت چھوڑ کے گئے تھے امام انبیاء کوئی دولت چھوڑ کے گئے تھے جس کا کوئی وارث ہو گئے نہیں خانہ نے من ذمہ داریاں چھوڑ کے گئے تھے چوبیس انبیاء کی جو ذمہ داریاں ہیں ہر نبی کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کیا ہے آقا حسین نے بڑھتا ہے تو جو بندہ جتنی ذمہ داریاں پورا کرتا رہتا ہے اس کے مراتے بھی اتنے ہی بڑھتے جاتے ہیں ماشاءاللہ اس لئے کہا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث نو نبی اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ یعنی ہر نبی کی وراثت مولا کے پاس ہے کیسی وراثت ہے کہ جب بچانے پہ آئے تو پھر یہ نے دیکھا وراثت کو وارث نے ایسے محفوظ کر لیا جب دیکھا کہ کہیں وراثت میں جو مراث پائی ہے اس میں بگاڑ نہ آجائے تو مورس کی دیو بھی وراثت کو حسین نے اپنی جان دیکھ کے بچایا اور حفاظت کے لئے ساتھ کون کون چلا اکیلے میں چلے پورے کا پورا خاندان ساتھ لے کے چلے جب پلٹ کیایا نہ کافلہ نتا دینے والے میں ایک نتا دی لوگوں حسین کا کافلہ پلٹ کے آ گیا لوگوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا لوگ بھاگے آقا حسین کی زیارت کریں جب لوگ آئے تو دو باتیں بڑی عجیب دیکھیں اعلان گئی تھا نتا دینے کے بارس آگئے پہلی بار تجیب کیا دیکھیں جب گئے تھے علم سفید تھا جب پلٹ کے آئے تو علم کالا ہو گیا جب گئے تھے تو تعداد بڑی تھی اب پلٹ کے آئے تو تعداد بہت چھوٹی یہ خبر جنابِ عمل بنی تک پہنچی جنابِ عمل بنی ہاتھ میں سردار کرنے گی مدی نصب آئے تیرے سردار آگئے جب بی بی کو خبر پہنچی نہ کہ سردار بیسے نہیں آئے اب سردار بھی صرف ایک سردار آیا ہمامِ سیدہ سجاد سے ملنے کے بعد بی بی نیل بہت روشنہ ایک آئے اسی سے پوچھا کہ مجھے ان مستورات میں بتاؤ زینب کونسی ہے جب کہا جنابِ زینب اپاس یہ بی بی آئی نہ بھی میں فرمایا خال آنتی زینب کیا تو زینب ہے فرمایا اماما ہاں میں ہی زینب مجھے علی ہوں ایک دب پا جنابِ عمل بری نے جنابِ زینب کو اپنے سیدھے سے لگایا تھوڑی دیر کے بعد بی بی نے اپنے آپ جیسے انسان کھلا چھوڑتا ہے ارادہ کرتا کہ اگلا مجھے چھوڑ دے فرمایا زینب اتنی جلدی فرمایا اماما میرے کمر کے شام بیٹھے رونے بولو ایک دب بی بی نے پوچھا حسین اپی بی یہ جو آپ کی حالت ہو مجھے اتنا بتاؤ حسین مارے گئے کیا میرے مولا کو مارے گئے آواز ایممہ کربلا میں میرا حسین اکیلا مارا گیا جب آس ہی میرا مولا اکیلا مارا گیا بی بی یممل بری نے مات کرنا شروع گیا حسین اگیلا مارا گیا کتنے مارنے والے تھے کام مار دان 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 کام حسین کو کس سے مار گیا کام مات الوارے بھی کام مات کام ما تیر بھی چلے حسین گوڑے سے بھی گلے حسین کھلوہ بھی کٹا گیا جب تب آمل بانی نے پوچھا ایتنا بتا دو میرا آموا بھی بھی حسین کی طرف دیکھ تا بھی کی زبان سے نکلا اللہ تیرا شکر ہے بھی بھی نے کہا بھی بھی تیرا بجا دو میرے غازی کو مارنے والے کتنے تھے جب کانا مات کر کے جب کانا میرے غازی کو مارنے والے کتنے تھے خواہ تیر مختلی پہ رونے لولو لاک کا مجمع جان سزار کا مجمع سوالہ کتنو لاک سب سوال سونا بھی برواد دو زیدہ بی بے اتنوں سے تو میرا غازی نہیں مارا دادا زیدہ مجھے بتا تیرا بھئیہ کھتنا وہاں دو بھائی بھائی آممہ غازی نے جان لے آممہ آقا حسین نے تلوار را جلی دی لوگا چپکانا تلوار را جلی دی فرمایا پھر مجھے بردا غازی مارے کہتے گئے فرمایا اممہ خائموں میں مانی خدا آلہ داد آلہ داد آلہ سکینہ ایک پیالہ لے کے آممہ تلوار غازی عباس کا فرمایا اممہ سکینہ پیالہ لے کے نبی بھائی ایک خائمے میں جا کے یہی کہتی تھی لوگو میرا سگر مار جائے گا لوگو پانی کی موت ہے دو دو ہر خائمے میں سکینہ گئی لیکن سب سے زیادہ مرتبہ غازی عباس کا کرنے میری جب جاتی تو سو جائے عباس قرآن پڑھنے لگ جاتی کہ میں سکینہ کو جواب کیا دوں گی رونے والوں ایک دبا سکینہ آئی جو کہ کہ جاتی آپ قرآن پڑھ رہی ہے میرا سگر مر جائے گا مجھے بتا میرا چچا کدھر ہے ابھی یہ گفت ہو رہی تھی رونے والوں غازی بھی آگئے بی بی نے کوئی جن لگا کہ چچا چچا میرا سگر مر جائے گا میرے والوں فرماتے سکینہ اجازہ چچا کو لے کے بابا کے میرے مولا نے آتے دیکھا کہ سگینہ آپ کو لے کے آئی ہو شام کو جب تمہ چلے گے سگینہ کو لے کے آئی ہو سگینہ جب شام کو تمہ چلے گے یہ چچا بڑا یاد آئے گا رو رو کے دیم بابا میرا پییا میرا پییا پییا سکینہ تجھے تیرا بھئیا پییا مجھے میرا پییا لوگو اجازت میری مات پر ہو رون رون اجازت میری مولا جانے لگے میرا مولا فرمات تی عباس ہے عباس ہے جنی عجر کو من اللہ فرمائی عباس ایسے نہیں جو بی بی تیرے سہارے پہ آئی ہے پہلے بی بی سے تو اجازت لے اور میرے مولا ہے خائم زینب ہے میرے بی بی مولا میرے سلام آئی بی بی فرمات ہے غازی ایسے نگا سوار ہوئے غازی غازی کو نگا ہو جانا بی بی نے جناب اگزا نے کہا اے بی بی سے آپ پوچھا کرتی تھی نا آپ کے بابا جب گوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو کیسے لگا کرتے تھے بی بی اپنے بابا کی چھپی دے آگازی سوار ہوئے ایک ہاتھ میں مشکیز آگ مرونے والوں دوڑا آلہ میرے خالت جانتے مالا نے پانی پران پانی پرتے ہوئے پانو گیلے اب جب نگاہ پڑی فرمایا یہ خلاف ہے برپا کے اب جب میں اپنے مولا سے ملو یاللہ یہ بازو ساتھ نہ ہو میرے مولا چلے وہاں پر ایک جانتے سائمہ گھوڑے میں زدار بچ کی سام رونے بولے گلانتی نے کہا اگر پانی سائمہ میں بولنے آئے تو بچوں کا نچہ بدل آئے تھا اب بہ سارے ایک خرم سے بار روان جلے ایک بازو گلان دوسرا بار روان دوسرا بازو گلان اللہ بچوں کا سکینہ جو ابھی بچوں سے کہہ رہی تھی بچوں اسگر کو بان میں جو بتی کہہ رہی تھی اسگر کباد میں پہلے تھی بچوں نے دیکھا بچوں نے سا بچوں نے پہلے گرا دی اب ہر بچوں بتا رو کی چچہ فالی نہیں چچہ چچہ فالی نہیں چچہ آتا چچہ چچہ جو نے کہا ابھی میرے محل کہا ہمیں چھوں خدا ان ان نے ان 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 موسیقی 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 ہم روئے کو کیوں نہ روئے کیارہ کا دل چڑھا ہارے شہید کا سار رہے میں دنشانہ کا دل ہارے کا سار رہے آبیر کا کیا گیا یہ سار رہے کے چلے ایک وقت رو بھی آیا کچپ ایک بی 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 گیرے دا دی ایک ساگ بی بی گیرے دا دی ایک طرف آتا ہے ایک طرف آتا ہے چرابیوں کا باتا ہے عباس نے دیکھا عباس کے نظر پڑ گی میں نے دیکھی عباس پہ میں نے کہتے مگنہ تھا عباس کے نظر پڑ گی پہت کی جادر پہ عباس گرے ساپ سے گرے پڑھئے کہتے ساپ سے گرے عباس کے سر ساپ میں نہیں آیا نظر پڑ کےlara موسیقی 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 ماتم 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 تارکہ آیا لوگو چوہے لکھونے کی علم تارکہ آیا لوگو چوہے لکھانی کو نہ دیکھے لکھایا لوگو چوہے لکھانی کو سکھے لکھانی سکینہ نے چانگی را دیا میرا چچوہے لکھانی تارکہ آیا لوگو چوہے لکھانی تارکہ آیا لوگو چوہے لکھانی تارکہ آیا لوگو چوہے لکھانی کوئی کہہ تو کہ سکینہ نہ پو رہی پیاس نہیں کوئی کہہ تو کہ سکینہ نہ پو رہی پیاس نہیں تارکہ آیا لوگو چوہے لکھانی 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 موسیقی